تو عربی ٹیک آنائن میں میں ہوں آپ کے ساتھ محمد عربی کافی دنوں کے بعد آج دھوچ آپ لوگوں ساتھ ایک ہوتی امپورٹنٹ ڈاکومنٹ شیئر کیا جائے وہ جو کہ ٹرانسفر پالیسی جو کہ آج کل ایشو ہوئی ہے وہ آج میں نے آپ سے شیئر کرنی ہے ڈاکومنٹس پالیسی کے اندر یہ کہ اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے ڈاکومنٹس کو کس طرح سے پالیسی ٹرانسفر جو اوپن ہو رہے ہیں دس جون سے تو اس کے اندر جب آپ اپلائے کریں گے تو اس کا کریٹیریا کیا ہوگا یہ ساری معلومات آپ کو اس ویڈیو کے اندر ملنے والی ہے ٹرانسفر رولز فار ٹیچر یہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے ٹرانسفر رولز فار ٹیچر اینا سکول کہ کسی بھی سکول کے اندر جب آپ ٹرانسفر کریں گے تو اس کے اندر رولز کون کون سے ہوں گے میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا گورنمنٹ ٹیچنگ کے اندر یہ ٹرانسفر جو ہے اوپن ہو رہے ہیں جو یہ پالیسی جاری کی گئی ہے جس کے اندر ہمارے پاس ٹیچر ریکوئرمنٹ آف سکول ہے سب سے پہلے نمبر پر فار سٹینڈ آن الان پرائیمری سکول کے اندر ایک پرائیمری سکول کے اندر جس کے اندر نرسری سے لے کر فائیو تک کلاسز ہوتی ہیں اس کے اندر نمبر آف ٹیچرز جو ہوتی ہیں پی ایسٹی اور ای ایسٹی ریکوئرڈ کیسے ہوں گے اگر آپ کی تعداد سکول کی تعداد ایک سے لے کر ایٹین تک ہے ایسٹی تک ہے تو اس کی جو تعداد ہوگی ٹیچر کی وہ منیموم تین ہوگی اور اس کے بعد اگر آپ کی تعداد ایٹی ون سے مطلب ون ٹونٹی ہوگی تو آپ کی تعداد ہوگی وہ چار ہوگی اس کے بعد اگر آپ کی تعداد ون ٹونٹی ون سے ون سکسٹی ہوگی سکول کی پرائیم سکول کی تو اس کے اندر منیموم پانچ ٹیچر ہوں گے اور اسی ریشو سے اگر ہم آگے لے چلتے جائیں تو اگر ہم ایک سکول کی تعداد ایک سو ساٹھ سے لے کر ایک سو اکسٹھ سے لے کر دو سو تک ہوگی تو اس کے اندر چھے ٹیچر ہوں گے اگر کسکول کی تعداد دو سو سے لے کر دو سو تیس تک ہوگی تو اس کے اندر سات ٹیچر ہوں گے اس طرح سے پرائیمری سکول کے اندر نان پرائیمری ٹیچر جو المنٹری سیکنڈری ہائر کے اندر جیسے ہوں گے وہ نمبر آف ٹیچر کے اندر اس طرح سے ہوگی تعداد مطلب کریٹیریا آف پرائیمری سیکشن آف نان پرائیمری سکولز پرائیمری کے ٹو فائیف کے اندر یہ تعداد ویسے کی ویسے رہے گی اور تیچرز کی تعداد بھی ویسے رہے گی اب آتے ہیں ہمارے پاس باری الوکیشن کے تیرہ فار ایلیمنٹری سیکشن ایلیمنٹری کے اندر یہ تعداد ہے ہمارے پاس سیکس سیم و ایٹ کے اندر یہ تیچرز ہوں گے ایرائبیک فیزیکل ایڈکیشن کا نئے انہوں نے ڈالا ہوا ہے آج کا ڈرائنگ کمپیوٹر سائنس اس کے اندر باقی چیزیں ہیڈز کے اندر بھی آئے یہ ایک ایک ہیڈ ہوگا اس کے اندر اور اس کے علاوہ جو پالیسی ہوگی وہ سکول کے اندر نائن ٹینٹھ کے حوالے سے نمبر آف ٹیچرز ہوں گے ریکوائرڈ ان گیون ایز فیلوز اس کے بعد ٹیچرز الوکیشن گریٹ ایڈیا فار سیکنڈری سیکشن کے اندر یہاں پر دیا ہوا ہے کہ سیکنڈری سیکشن کے اندر نائن ٹینٹھ کے اندر کمپیوٹر سائنس کی ایک ایک سیٹ ہوگی اردو آر سنگلش کی دو تین چارج اس طرح سے بنا ہوا ہے سائنس اس طرح سے ہمارے پاس آگے ہوگا اور سب سے ایپورٹن بات انرولمنٹ نمبر بیسٹ اون بینچ مارک انرولمنٹ ڈیسائیڈ بائی دی گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ کمپیوٹر سائنس دیچر بیل اونلی بی ریکوائرڈ ان سکول وید کمپیوٹر لیب جس کے اندر کمپیوٹر لیب ہوگی کمپیوٹر ٹیچر وہاں پر ٹرانسفر کرانے کے لیے الیجیبل ہوگا اس کے بعد کیڈر جو ہوں گے تین قسم کی ہوں گے جو ایک کیڈر ہوگا جس کے اندر ایڈلیس ون ٹیچر ریکوائرڈ ہوگا وہ ریڈ کلر کا کیڈر ریکوائرڈ آتا ہے اور ییلو کلر کا جو کیڈر ہوگا اس کے اندر ایڈلیس ون ٹیچر سر پلس ہونا ضروری ہے اور کیڈر تھری کے اندر گرین ہوتا ہے اس کے اندر ٹیچر ایڈلیس ریکوائرڈ جو ٹیچر نمبر آف ٹیچر ایڈلیس ریکوائرڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ جو نمبرز ہوتی ہیں میرڈ پالیسی جو کہ میں نے آپ کو پتانی ہے اس کے اندر یہ سیٹس ہوئی ہے اسی سیٹس کو نئے جاری کیا گیا یہ لسٹ آف سیٹس ہیں دیزینیشن کے ساتھ اس کے بعد کیمسٹری سبجیکس کے ساتھ یہ آپ کو دیزینیشن دیا گیا ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھا جائے تو اپروڈ بائی یہ ان کے ڈیزینیشن ہیں اب جو مین چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے میرڈ کلکولیشن دیکھیں کلکولیشن آف سکور بائی اپلیکیشن ڈسٹنس کے لیے آسے بیس مارکس ہوں گے یہ آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیل ہوگی کہ آٹھ کلومیٹر اگر آپ تحصیل کے اندر تبادلہ بہر کلام چاہتے ہیں تو اس کے اندر آٹھ کلومیٹر سے زیادہ جتنا ہوگا تو اس کا ایک کلومیٹر کے لیے زیرو پائنٹ فائی مارکس دیے جائیں گے اسی طرح سے ڈسٹرک لیول کے اندر بھی ہے پرویونس لیول کے اندر بھی ہے سکول لیول کے اندر بھی اسی طرح سے ڈیسیمل پلیسز کے اندر اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا اور تیس نمبروں کے ٹینیور کے ٹینیور چیزیں آپ کو پتہ ہیں یہ کیا ہے اس کے بعد آتا ہے بارے پاس سینیورٹی کے بیس نمبر ہیں اس کے بعد آخرے میں ڈیورس کے پندرہ مارکس ہیں ڈسیبیلٹی کے دس مارکس ہیں ویڈو کے دس مارکس ہیں ویڈ لاک کے پانچ مارکس ہیں اسی طرح سے یہ ڈیٹا ڈیٹیل کے ساتھ اوپن میٹ کے ساتھ یہ ڈیٹیل اب یہ فائل آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے لگا ہوں جو دوست یہ فائل حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کا میں آپ کو مجھے کومیٹس کے اندر اپنا وارس اپ نمبر یا ای میل اڈریس دیں گے میں آپ کو یہ فائل سینڈ کر دوں گا یہ ڈیٹیل کے ساتھ پالیسی گورنمنٹ کی طرف سے جو ایشو کی ہوئی ہے میرے پاس موجود ہے وہ میں آپ کو سینڈ کر دوں گا امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری اس ویڈیو کو نیچے لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اس کی کمپلیٹ انفارمیشن میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں مجھے کمیٹس کے اندر اپنا ای میل ڈیس یا وارس اپ نمبر دیجئے گا میں آپ کو آپ یہ فائل سینڈ کر دوں گا تب تک کے لئے اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ